چلی آج کا کلاس ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کا کلاس ہم لوگ بات کریں گے آپریسنس کے بارے میں ٹھیک ہے آپریسنس آن سیٹ تو آج کا ہمارا کلاس ہوگا آپریسنس کے بارے میں اور کس کے آپریسنس تو سیٹ کے آپریسنس کے بارے میں ٹھیک ہے چلی ہم لوگ سیٹ جانتے ہیں سیٹ کیا ہوتا ہے اچھے طرح کس جانتے ہیں تو آج ہم لوگ کیا کریں گے سیٹ سے ریلیٹیڈ کون کون سے آپریسنس ہے آج ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں ٹھیک ہے چلی تو سٹارٹ کرتے ہمارا تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے یونین ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کو جے پڑھنا ہے یونین تو یونین کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یونین کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ہم نے جیسے دیفنیس منہ یہاں پہ لکھا ہویا ہے کہ یونین کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سمجھنا ہے سیٹ اف آل دو ایلیمنٹ وچھ آر ان بی اور ان بوت مطلب ویسے elements جو A میں ہیں یا B میں ہیں یا دونوں میں ہیں مطلب ایک طرح سا سیمپل سا کرنا کے دیکھو Union کا مطلب کیا ہوتا ہے ہے نا Union کا مطلب کیا ہوتا ہے collection آپ کو ملا کے لکھ دی رہا ہے سیمپل سی بات ہے دونوں کو کیا کرتے ہیں جتنے بھی elements ہیں سارے elements کو ملا کے آپ نے لکھ دی رہا ہے ٹھیک ہے ساپوچ یہاں پر دیکھو آپ A دیا آپ کے پاس 1 2 3 اور B ہوگی آپ کے پاس 2 1 5 6 تو اگر نا دونوں کو ملا کے جو سیٹ تیار ہوگا دونوں کو ملا کے جو سیٹ تیار ہوگا اسی سیٹ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں Union کا مطلب بھی clear ہے ایک تا ٹھیک ہے کرنا ہے کچھ نہیں آپ کو دو سیٹ آپ کے پاس available ہیں لیکن ایک چیز دھیان دینا ہے یہ جو ہم لوگ آپ کو بات کریں گے جو بھی ہم لوگ operations کریں گے یہ کیول دو سیٹ پہ ہی defined یہ دھیان دینے والی بات ہے ٹھیک ہے جو بھی operations ہم لوگ کریں گے ہم لوگ جو بھی operations defined کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ وہ کیول دو سیٹس کے لیے ہے یہ دھیان دینے والی بات ہے ٹھیک ہے یہ دو سیٹس کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں operations defined کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو Union کا مطلب clear ہے ہمارا کہ Union کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے elements set of all those elements ویسے element کا set ٹھیک ہے جو یا تو A میں ہو یا تو B میں ہو یا تو دونوں میں ہو مطلب simple طریقے سے اگر definition کی دھیان نہیں دو آپ اگر آپ simple طریقے سے دیکھا جائے تو دونوں کو ملا کے جو سیٹ تیار ہوتا ہے اس سیٹ کو ہم لوگ بولتے ہیں Union ٹھیک ہے ہم لوگ اور یہاں پہ example لے لیتے ہیں suppose ہمارے پاس کیا ہے دو سیٹس تیار ہوگا اس چیٹ کو بولتے ہیں یونین ٹھیک ہے سیمپل سا ڈیفینیشن ہمارا ہے سپوز ہمارے پاس a دیا 1 2 b دیا ہمارے پاس 2 3 اب دونوں کو ملا ہو آپ یعنی a union b آپ نے نکالنا ہے calculate کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کو ملا کے لگ دو یعنی 1 2 3 ٹھیک ہے سیمپل سا لوجک ہے ہمارا یہ ہوتا ہے union ٹھیک ہے چلی اب ہمنا move کرتے ہیں next set پہ ٹھیک ہے next set کا نام ہمارا ہے intersection ٹھیک ہے next set جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے intersection th farm cimple بات یہ ٹھیک ہے intersection کا those symbol سب سے بھلے intersection کو سمجھ لیتے ہیں یہ جو symbol اس کو بولتے ہیں intersection یہاں ایک ی جو symbol ہے آپ اس کو کیا بولتے ہیں intersection یہ جوiell北を ڈروک کر رہا ہے cab hi is loop اس کو بولتے ہیں union یہ دھیان دینے والی بات ایک بفر آپ کا اچھا طرقflight command ہونا چاہیے него تمہارا union اور js chi mehr zamanلuycznieurgical اسی swing突ر کو بولتے ہیں intersection تو intersection کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو simply طریقے سے سمجھا جائے تو اس کا مطلب بتاء common اگر انٹرسیکشن کو سمجھنا ہے تو آپ کو ایک سیمپل سا ورڈ پر جان دینا ہے کومن ٹھیک ہے آپ کو سیمپل سا ورڈ پر جان دینا ہے کومن اگر آپ کو یونین کو سمجھنا ہے تو سیمپل سا ورڈ پر جان دینا ہے آل یعنی آپ کو سارے ایلیمنٹس کو ملا کے جو بھی ایلیمنٹس آپ کے دو سیٹ میں جو بھی ایلیمنٹس ہیں سارے ایلیمنٹس کو ملا کے جو سیٹ تیار ہوگا اس کو بولتے ہیں یونین مطلب جوڑنا ہے آپ کو ایک طرح سے اب دیکھیں انٹرسیکشن کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرسیکشن کا سیمپل سا مطلب ہے کہ ویسے element جو دونوں میں common ہے ویسے element ٹھیک ہے ویسے یعنی یہاں پہ definition پہ اگر دیکھا جائے تو set of all those elements which are common in both یعنی دونوں میں جو common ہے ان elements کا جو set ہوگا اس set کو مرے گولتے ہیں انٹرسیکشن ٹھیک ہے اس سیٹ کو مرے گولتے ہیں انٹرسیکشن جیسے ہم نے یہاں پہ example لیا ہوا ہے like a is equal to the 1 2 3 اور b ہم نے لیا یہاں پہ 1 2 5 6 اب دیکھو دونوں میں کیا common یہاں بھی 1 2 ہے آپ کا اور یہاں بھی کیا آپ کا 1 2 ہے تو انٹرسیکشن یعنی a انٹرسیکشن بھی کیا ہوگا آپ کا 1 2 یعنی سیمپل سی بات ہے جو common ہوگا دونوں میں جو common ہوگا اس کو ہم نے کیا بولا ہے انٹرسیکشن ٹھیک ہے دو چیزیں ہم نے سیکھی ہمیں ٹھیک ہے فرسا ہم نے ایک ہم نے سیکھا union اور جو دوسرا ہم نے سیکھا وہ کیا سیکھا آپ نے that is intersection ٹھیک ہے ایک بار ہم ہم رو کیا کرتے ہیں فرسا دونوں کو ہم نے کیا کرتے ہیں آپ دہان سے دہان سے تو دونوں جو ہے ایک دوسری کے اپوجٹ ہے reversal ہے اگر دیکھا جائے تو دونوں ایک ú hearts رو کیا ہے ranging سے اگر آپ سیمبل میں دیکھو تو سیمبل جو ایک دم ریورس ہے ٹھیک ہے ایک دم کیا ایک طرح سے آپ کا دونوں جو ہیں ایک دوسرے کیا چیز ہے ٹھیک ہے اچھا اگر ایک ایک جمپ لیتے ہیں سپوز ہمارے پاس دیا ہے اے دیا ہے ون ٹو اور بی ہمارے پاس ون ٹو تھری لے لو آپ کچھ بھی لے لو اپنے سب سمجھنے کے لئے بی دیا ہمارے پاس 234 ठीक ہے party this is how to connect me get numbers 234 ठीक ہے अब इसका अपने union निकाला यानी a union b निकालना है तो क्या करना है अपने दोनों को common मतलब दोनों को common है दोनों में अब को मिला कि اس کو بولتے ہیں A Union B یعنی A Union B کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ set of all those elements which are either in A or in B or in both اب دیکھو یہاں پہ دھیان سا 1,2,3 ہے اس میں بھی ابھی لے بولے 2,3,4 دیکھو اس میں بھی ابھی لے بولے اور common دیکھو آپ یہاں پہ common کیا کیا ہمارا 2,3 common ہے 2,3 common اور یہاں بھی کیا آپ کا 2,3 common ہے تو اس طرح کے جو cases ہوتے ہیں اس طرح کا جو operation ہوتا ہے اس operation کو کیا بولتے ہیں Union اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا intersection نکالنا suppose A intersection B نکالنا A intersection B یعنی common اب دیکھو دونوں میں common کیا ہے 2,3 common ہے تو یہ ہوگی آپ کا 2,3 ہم نے یہاں پہ 2 چیزیں calculate کر لیا ایک ہم نے کیا calculate کر رہا ہے Union اور یہاں پہ ہم نے کیا calculate کر رہا intersection لیکن یہ دھیان دینے والی بات ہے ہم لوگ جو بھی operations کر رہے ہیں یہ کیول defined ہے 2 sets کیلئے مطلب once جو ہے ایک بار میں آپ نے کیول 2 sets ہی consider کر کے اس کو لینا ہے ٹھیک ہے اگلا جو ہمارا ہے disjoint set اب دیکھیں disjoint set کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ابھی ہم نے کیا سکھا ہے intersection intersection clear سا simple common ٹھیک ہے intersection یعنی common اب دیکھو suppose ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک example لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس A کوئی set ہے یہ ہوگیا 1,2 B ہم نے یہاں پہ کچھ لیا suppose ہم نے لیا یہاں پہ 3 اور 4 لیا اب دیکھو ان دونوں میں کیا common ہے اگر ان دونوں میں common دیکھا جائے تو ان دونوں میں کچھ بھی common نہیں آپ کو ٹھیک ہے ان دونوں میں کیا ہے کوئی بھی چیز common نہیں ہے یعنی ان دونوں میں کیا common ہے phi and null تو اگر ایسا کوئی بھی set جس میں کچھ بھی common نہ ہو یعنی simple سی بات اگر کوئی element جو ہے no common element اگر بات دیکھا جائے اگر کوئی common element نہیں ہے تو اس طرح کے sets ہوتے ہیں ان دونوں set کو آپ کیا بولو disjoint set ٹھیک simple تین دونوں set کو ملو کیا بول disjoint set اگر کوئی بھی common element نہیں ہے یعنی no common element یعنی simple سی بات ہم لوگ ایسے بول سکتے if a intersection b is equal to 5 5 یعنی null 5 یعنی کیا ہوتا null اس کو empty بولو اس کو void بولو سب ایک ہی چیز ہے ٹھیک اگر کوئی element common نہیں ہے تو اس کو ملو کیا بولتے disjoint set اور یہاں بھی اس چیز کو یہاں پہ ہے 4 6 اب دیکھو ان دون پہ کچھ بھی common نہیں تو کچھ بھی common ہے a intersection b جو وہ سیمپل چیز بہتے all جتنے بھی element سب کو ملا کے اپنے کیا کر دینا set جو لکھو گے union اگر common لکھتا ہوگے ٹھیک تو وہ ہوگیا intersection اگر کوئی بھی common نہیں ہے اگر 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 کچھ بھی common نہیں ہے تو اس کو بولیں گے disjoint set ٹھیک اچھ اگر دیپر ڈیفرینج یا پہ کیا ہے ڈیفرینج ڈیفرینج کام مطلوب کیا ہوتا ڈیفرینج ڈیفرینج سمجھ ہماری پاس ہم نے یہاں پہ لیا ہے ہم ڈیفرینج اہم بی ہم ڈیفرینج 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 حسط فی دیا دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا پلے کہ a-b کیا ہوتا اور b-a کیا ہوتا ہے او دھیان سے a-b کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ set a کا ویسا element جو set b میں available نہیں ہے ٹھیک ہے سیمپل سی بات ہے set a-b کا مطلب ہوتا ہے کیا کہ set a دھیان سے سمجھتے ہیں set a کا ویسا element جو b میں available نہیں ہے اس کو بولتے a-b اچھا b-a کا مطلب b کا ویسا element جو a میں available نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو concept ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں difference suppose اپنے difference calculate کرنا ہے suppose اپنے a-b calculate کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں پہ a لیا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے 1 3 5 6 7 1 3 5 6 اور کیا ہم نے لیا ہوا ہے 7 ہم نے جو b لیا ہوا 2 3 4 5 ٹھیک ہے 2 3 اور 4 5 ٹھیک ہے اور ہم نے کیا calculate کرنا first of all we have to calculate a-b ہم نے کیا calculate کرنا ہے a-b تو a-b کا مطلب کیا ہوا a-b کا سیمپل سا مطلب ہے sit a کا ویسا element جو sit b میں available نہیں ہے simple سی بات sit a کا ویسا element جو کیا ہے sit b میں available نہیں ہے sit a کے konfutable ویسے element ہے جو sit b میں نہیں ہے اب دیکھو دھیان سے یہ 1 نہیں ہے آپ دیکھو 6 نہیں ہے اور 7 نہیں ہے یعنی simple سی بات a-b کیا ہو گیا آپ کا یہ 1 ہو گیا یہ 6 ہو گیا اور کیا ہو گیا 7 یعنی simple سی بات یہاں سے ہم نے کیا calculate کر لیا a-b تو دیکھو یہاں پہ ہم نے a-b کیا لکھا تھا 167 یعنی a-b کا سیمپل سا لوجک ہوتا ہے a-b کا مطلب ہوتا ہے کہ a کا ویسا element a کا ویسا element جو b میں ایویلیبل نہیں ہے جو b میں پریجنٹ نہیں ہے اس کو بولتے ہیں a-b اچھا suppose you have to find b-a اگر ہم کو b-a نکالنا ہے تو پھل اس کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی b کا ویسا element ب کا ویسا element جو a میں پریجنٹ نہیں ہے اس کو بولتے ہیں b-a ٹھیک ہے اب دیکھو آپ تو b کا کون کون سا element ہے نا b میں ایسا کون کون سا element ہے جو a میں نہیں ہے اب دیکھو دھیان سے دیکھو تو یہاں پہ ہم نے a لیا تھا ہم نے b لیا تھا تو یہاں پہ ہم نے کیا لکھا 2-4 اب دیکھو دھیان سے کیا 2 اس میں ہے نہیں ہے کیا 4 اس میں ہے نہیں ہے یعنی simple سی بات یہ ہو گیا ہمارا 2 اور 4 تو ہم نے دو چیزیں سیکھ لیا a-b اور دوسرا کے ہوتا ہمارے b-a a-b کا simple سا مطلب ہے آپ کا کہ a کا ویسا element جو b میں present نہیں ہے اور b-a کا simple سا مطلب ہوتا ہے that is b کا ویسا element جو a میں present نہیں ہے اب دیکھو دھیان سے ہم نے کیا کرنا symmetric difference کے بارے ہم بات کرنا ہم نے difference clear کر لیا کہ difference کیسے solve کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا symmetric difference پر focus کرنا دیکھو symmetric difference کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے symmetric difference کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کو delta سے represent کرتے ہیں یہ delta ہوا رہو گیا ٹھیک ہے اچھا کیسے delta equal to کیا ہوتا تو first of all آپ نے جو ہے a minus b calculate کرنا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا a minus b calculate کرنا پھر آپ نے کیا کرنا b minus a calculate کرنا جو ہم نے ابھی سیکھا a minus b کیسے calculate کرتے آپ کو پتہ ہے آپ کو b minus a کیسے calculate کرتے یہ بھی آپ کو پتہ ہے اب کیا کرنا دونوں کا union کر دینا آپ نے ٹھیک ہے دونوں کا کیا کر دینا آپ نے union کر دینا ہے تو اگر آپ a minus b اور b minus a کا union کر دیتے ہو دن آپ کو کیا مل جائے گا delta اور delta کو بولتے symmetric difference ٹھیک ہے اب دیکھیں یونین کا مطلب کچھ ہوتا ہے یونین کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ شئیٹ آف آل دو جی المنٹ ٹھیک ہے جو دو مطلب یا تو اень میں ہو یا دو بی میں ہو یا تو دونوں میں ہو ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں پی tenía یونین に ٹھیک ہے تو ابھی ام نے کیا کر رہی ہم پہ اے مانس بی truc نا been calculatedasons بھی ہم نے statisticsism pollAPuan 677 ٹھیک ہے مطلب آپ کو اچھی سا نارج ہونا چاہیے کچھ اے منز تب د quar اکر ایک کا ویسا element جو ب میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور ب منس ا کا مطلب تم اچھے طریقے سے ہونا چاہیے that is ب کا ویسا element جو ا میں نہیں اب دیکھو وہاں پہ 2 4 ہو گیا ہے اور اپنے کیا کرنا دونوں کو دونوں کو دونوں کا union نکال دینا ٹھیک ہے سپوچ آپ کے بعد یہ ایک set ہو گیا اور ایک یہ set ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا دونوں کا آپ نے union calculate کر لینا ٹھیک ہے union یعنی دونوں کو ملا گیا آپ نے لگ دینا then you have 1 2 4 6 7 تو یہ آپ کو مل گیا 1 2 4 6 7 مل گیا تو یہ جو آپ کو ملا ٹھیک ہے 1 2 4 6 7 جو آپ کو ملا یہ ہو آپ کو ملا ڈیلٹا ٹھیک ہے یا وہ کیا ملا ڈیلٹا تو ڈیلٹا calculate کرنے کا ڈیلٹا in symmetric difference اور calculate کرنے کا کافی simple طریقہ ہے a minus b calculate کرو b minus a calculate کرو اور اس کا union calculate کرو اچھا ایک ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک اور question لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور question لیں گے جسے ہمارا جو concept ہے ڈیلٹا کا جو concept اور وہ clear ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے سے ایک set consider کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں خود سے ایک set consider کرتے ہیں suppose ہمارے پاس کچھ set ہے a ہمارے پاس ہے that is 1 2 3 5 8 ٹھیک ہے 1 2 3 5 8 ہم نے ایک set یہاں پہ لے لیا اپنے سے ہم نے ایک دوسرا set لے لیا that is b that is 2 4 6 8 ہم نے یہاں پہ 2 set calculate کر لیا a لے لیا خود سے اور ہم نے یہاں پہ کیا کر رہا b لے لیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا calculate کرنا ہے we have to find delta تو first of all we have to find a minus b سب سے پہلے ہم نے کیا calculate کرنا ہے a minus b چھلو اب a minus b کا مطلب a کا ویسہ element ٹھیک ہے a کا ویسہ element جو b میں نہیں ہے آپ دیکھو خود سے کی a کا کون کون سا element جو ہے آپ b میں نہیں ہے جب اس میں کیا 1 ہے اس میں 1 نہیں ہے اس میں 3 b نہیں ہے اور اس میں 5 بھی نہیں ہے یعنی simple سی بات کیا نکل گیا 1 3 اور 5 ہے اپنے a minus b calculate کر لیا اچھا اب ہم نے کیا calculate کرنا ہے b minus a calculate کرنا ہے تو b minus a کا مطلب پتہ آپ کو کہ بی کا ویسا ایلیمنٹ بی میں سے مطلب بی کا ویسا ایلیمنٹ جو اے میں نہیں ہے آپ دیکھو کون کون سا ایلیمنٹ جو ہے اس میں نہیں ہے اگر آپ دیکھو دھیان سے تو فور اس میں نہیں ہے سکس اس میں نہیں ہے یعنی ہمارے پاس کیا نکل گیا فور اور سکس آگے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم نے کہہ کرنا دونوں کا یونین نکال لے رہا ہم نے کہہ کرنا دونوں کا یونین یعنی we have to find delta تو delta اچھلٹو کیا ہوتا ہے a minus b union b minus a اکرام کو آپ دونوں کا یونین کرلو یعنی دونوں کو ملا کے لکھ دو تو دونوں کو ملا کے لکھو گے تو آپ کو مل جائے گا one three four five or six تو یہ جو آ گیا آپ کو یہ آپ کو مل گیا delta ٹھیک ہے یہ آپ کو کیا مل گیا delta یعنی سیمپل سی بات ہے اب ہم نے کیا کیا سیکھا delta delta یعنی a minus b اور b minus b minus a کا جو یونین ہوتا ہے اسی کو میں کیا بولتے ہیں delta چلی اب ہم نے دو چیزے سیکھی اب ہم نے کیا کیا سیکھا ڈیفرنس ہم نے سیکھ لیا اور ہم نے سیمیٹرک ڈیفرنس سیکھ لیا ٹھیک ہے ہم نے union بھی سیکھ لیا ہم نے intersection بھی سیکھ لیا ہم نے disjoint state بھی سیکھ لیا ٹھیک ہے اور کچھ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم کو اچھے طریق سے knowledge ہونے چاہیے لیکھ یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا compliment ٹھیک ہے ہم نے سمجھنا ہے کہ compliment کا مطلب کیا ہوتا ٹھیک ہے اب ہم نے سمجھنا ہے کہ compliment ڈیفرنس اچھے طریق سے آنا چاہیے ڈیفرنس کیسے calculate کرتے ہیں اس کا knowledge آپ کو اچھے طریق سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے دب ہی آپ compliment کو سمجھ پا ہوگے ٹھیک ہے چلی تو ہم نے کیا کرنا ہے فوکس کرنا ہے compliment compliment کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے compliment compliment ہم لوگ a' سے represent کرتے ہیں یا اس کو ہم لوگ a to the power c ٹھیک ہے اس سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں represent کرتے ہیں اور a to اور اگر آپ کو compliment ڈکالنا ہے تو سیمپلس کا difference ہوتا ہے universal set minus given set ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ نے کیا calculate کرنا ہے compliment ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی بھی set का compliment calculate کرنا ہے یعنی compliment of a set اگر آپ نے calculate کرنا ہے تو کیسے calculate کریں سیمپل سا logic ہوتا ہے that is universal set جو بھی آپ کا given set sorry جو بھی آپ کا universal set ہے اب universal set کیا ہے ٹھیک ہے تھوڑی در میں explain کرتے ہیں minus given set تو کیا کرنا آپ نے جو بھی آپ کا universal set ہے اگر اس میں سے gem54 کو اگر آپ کھٹا دیتے ہو دین آپ کو کیا مل جائے One set کا آپ نے complimentary مل جانے بسم ہے ٹ Québec اس set 가 آپ کو کیا مل جانے compliment مل جانے برسم کیا اب یہاں پہ تھوڑا ایک نیا وقت آگیا جس کا نام ہے universal site شوٹا سب سے پہلے ہمکو سمجھ نا ہوگا کہ universal state کا مطلب کیا ہوتے کے سب سے پہلے ہمکو سمجھنا ہوگا universal state کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اس سمجھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں یہ یونین میں ہم نے کیا یونین میں ہم نے کرا تھا یونین کرا ہم نے انٹرسیکشن کرا ڈشوائنٹ کرا ابھی تک ہم نے جتنے ایک کرا a-b calculate کرا b-a calculate کرا تو سب میں ہم نے دو سیٹس لیے تھے ٹھیک ہے سب میں ہم نے کتے سیٹس لیے تھے دو سیٹس لیے تھے لیکن یونیورسل سیٹ کیا ہوتا ہے جتنی بھی سیٹس آپ کے پاس ایمیلیبل ہیں یعنی اس کو بول سکتے ہیں collection of all sets simple سا اگر اس کو بولنا چاہے تو collection of all sets given set ہم نے بول سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس سیٹس دیا ہوا ہے اگر آپ سب کو دیکھیں یونین اور اس میں کیا difference ہے یونین میں ہم لوگ دو سیٹس کے بارے ہم بات کریں دیکھیں کافی difference ہے کافی minor difference ہے یونین میں یونین of جو ہوتا ہے وہ دو سیٹس کے لیے define ہوتا ہے لیکن یونیورسل جو ہے آپ کا یہ جو ہے آپ کا کتنی بھی سیٹس میں آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو سب کا collection ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں یونیورسل سے ٹھیک ہے suppose ہمارے پاس a لیا ہوا ہے 1 2 b ہمارے پاس 2 3 ٹھیک ہے c ہمارے پاس available suppose 2 3 4 ٹھیک ہے ہمارے پاس مال لوگ d b available ہے that is 1 5 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا سب کو ملا کے ٹھیک ہے 4 5 6 7 جتنے بھی سیٹس ملے سب کو ملا کے آپ نے ایک سیٹس تیار کرنا ٹھیک ہے اس سیٹس کو بولتے ہیں یونیورسل سے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ ایسے ریپرجینٹ کرتے ہیں اس سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ریپرجینٹ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ اوے گا سے بھی ریپرجینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہوتا ہے اچھا اب دیکھو دھیان سے یس کو م لوگ ایسے بھی ریپرجینٹ کرتے ہیں اس کو م لوگ اومیگا سے بھی ریپرجینٹ کرتے ہیں اور اوے گا اوے گا سیو سے بھی ریپرجینٹ کرتے ہیں ذکھنی you کا مطلب یہاں بھی وہی logic ہے ٹھیک ہے یہاں بھی جو u ہوں نے لکھا ہوئا ہے اِس کا مطلب بھی واہی logic ہے یونیور 64 ہی یونیور стороны کیا ہے کیا جو ہے آپ کو دو سیٹس کے لیے ڈیفائنڈ ڈیفائنڈ ایک یونی ورسل سیٹ جو ہے آپ کا جتنے بھی سیٹ آپ لے سکتے ہو جتنے بھی سیٹ آپ کے گیون سیٹ ہے سب کا کلیکشن ہے ٹھیک ہے آپ اپنے کیا کرنا ہے اس کا اس کیلکولیٹ کرنا ہے یعنی اس کا یونی ورسل سب کو ملا دو آپ ٹھیک ہے یعنی سب کا یونین کر دو آپ تو کیا ملے گا آپ کو ملے گا ون دو ون ڈو تھری فور فائیو تو یہ جو ملا آپ کو اس realizing کو بولتے ہیں یونیورسل سیٹ یعنی سیمپل سی بات کوئی پوچھتا کہ یونیورسل سیٹ کیا ہوتا ہے تو سیمپل سر ڈیفنیس ہے جتنے سیٹ آپ کو ایبیلیبل ہے سب کا جو کلیسون ہوگا اس کلیسون کو ملو کیا بولتے ہیں یونیورسل سیٹ اور دھیان دینے والی باتیں پھر سے ریپیٹ کر لیں کہ یونیان میں ڈیفرنس ہے یونیان میں اور یونیورسل میں ڈیفرنس ہے کیا ڈیفرنس ہے یہ کہ ایبال دو سیٹس کے لئے ہی ڈیفائنڈ ہے اور یہ جو آپ کتنا بھی سیٹس لے سکتو سب پر یہ سب کو ملا کے لیے بنتا ہے ٹھیک ہے چلی ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا جو مین ٹارگیٹ تھا ہم نے میلی سیکھنا تھا کمپلیمنٹ ٹھیک ہے ہم نے میلی کیا سیکھنا تھا کمپلیمنٹ آف سیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو جب بھی آپ نے کمپلیمنٹ کیلکولیٹ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو یونیورسل سیٹ پتا ہونا چاہیے کیسے نکال ہوگے جتنے بھی سیٹ دیئے ہیں سب کو ملا دو آپ اور مائنس گیون سیٹ یونیورسل سیٹ مائنس گیون سیٹ اگر آپ کر لیتے ہو دینیو گیٹ کمپلیمنٹ آف ڈیٹ سیٹ ٹھیک ہے چلو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سپوز ہم اسی کوشن میں ہم لوگ لے لیتے ہیں سپوز ہم نے کیا کلکولیٹ کرنا ہے ای ڈیس سپوز ہم نے کیا کلکولیٹ کرنا ہے ای ڈیس ای ڈیس کا مطلب ہم نے ایک کمپلیمنٹ کلکولیٹ کرنا ہے ای ڈیس ای ڈیس یعنی ای کا ہم نے کیا کرنا ہے کمپلیمنٹ کلکولیٹ کرنا کیسے کلکولیٹ کرنے سیمپل چیلوجک ہوتا ہے س مائنس ا یعنی یونیورسل سیٹ مائنس گیون سیٹ یونیورسل سیٹ مائنس گیون سیٹ اب دیکھو دھیان سے سمجھتے ہیں S-A کا مطلب کیا ہوتا ہے S-A کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ S کا ویسا element جو A میں پریجنٹ نہیں ہے آپ خود دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس S available اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا available A تو we have to find S-A اس کے کون کون سے element جو A میں available نہیں ہے یہاں پہ جو ہے آپ کا 3,4,5 کیا اس میں available ہے تم لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ 3,4 اور کے آگے ہمارے پاس 5 3,4 اور کے آگے ہمارے پاس 5 تو یہ جو ہوتا ہمارا اس کو بولتے ہیں ہم لوگ کیا بولتے ہیں compliment اچھا ایک ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور کچھ questions لیتے ہیں جس سے آپ کو بہتر idea ہو جائے گا compliment کے بارے میں اس سے آپ کو بہتر idea ہو compliment کو جاننے سے پہلے آپ کو universal state کا knowledge ہونا چاہیے universal state سے پہلے بھی آپ کو knowledge ہونا چاہیے difference کیا سے calculate کرتے ہیں اس سے بھی اگر دیکھا تو آپ کو union کا knowledge ہونا چاہیے تب ہی آپ اچھے طریقے سے compliment کو سمجھ سکتے ہو اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک example لیتے ہیں ایک example سے جو ہوگا اچھے طریقے سے ہم سمجھ پائیں گے suppose ہمارے پاس n ہے n یہ نہیں کیا ہوتا ہے natural number n کا مطلب ہوتا ہے natural number تو natural number ہمارے پاس پتے ہیں 123 یہ 45 dot 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 کہاں تا جائے گا ہم کو ہی پتا نہیں infinite چلیے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں set a لے لیتے ہیں اور ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ یہ ہماری universal state n جو ہمارا ہے وہ universal state اور a ہمارے پاس ہے suppose لے لیتے ہیں even number کا collection ہے ٹھیک ہے like 2468 dot dot ہم لوگ کر لیتے ہیں دیکھیں دونوں set جو infinite state ہیں دونوں set جو کیا ہے آپ کو infinite state ہے ٹھیک ہے اور ہم نے suppose calculate کرنا ہے a to the power c یا ہم نے a does calculate کرنا ہے یعنی a کا ہم نے complement calculate کرنا ہے تو کیسے complement ہم لوگ calculate کرتے ہیں simple سا logic ہوتا ہے ٹھیک ہے کیسے calculate کریں that is s minus a یعنی universal state minus given state اب خود سوچو اس کا مطلب کیا ہو اپلے ویسے set سکے universe s کے ویسے element جو a میں نہیں ہے اب خود سوچو کہ s کے کون کون سے element جو اس میں نہیں ہے تو clearly دیکھو کہ اس میں odd number کا collection اس میں نہیں ہے اس میں 1 نہیں ہے اس میں 3 نہیں ہے تو جتنے بھی odd number یعنی 1 3 5 dot dot جو ہے یہاں پہ بارا کیا calculate ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا calculate کر لیا complement ہم لوگ کیا کرتے ایک اور question لیتے جس سے اور idea ہو پائے گا ٹھیک ہے suppose ہمارے پاس کوئی universal state دیا ہوگا ٹھیک ہے اور universal state ہمارا 1 2 9 تک 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 ہمارے پاس یہ دیا ہوگا ٹھیک ہے and ہمارے پاس جو given set suppose ہمارے پاس دیا ہوگا 1 3 5 7 9 1 3 5 7 اور کیا 9 and we have to find a to the power c یعنی we have to find complement ہم نے complement calculate کرنا ہے تو complement کیسے calculate کرتے ہیں simple universal state minus given state universal state minus given set کا ٹھیک ہے s-a nikala s-a element a mn a kud s-a element a mn a mn to clearly 2 4 6 8 2 4 6 8 8 a a a a 8 2 4 6 8 8 جو آیا یہ آپ complement آگیا ٹھیک یہ آپ پہ کیا آگیا complement ٹھیک تو اچھا ہم نے کیا کرنا next class میں کیا کریں گے ہم لوگ کچھ lodge کے بارے میں بات کریں گے lodge on set کے بارے میں بات کریں ٹھیک ملتے ہم لوگ کے لئے ھیک 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 موسیقی